کچھے کے خطرناک ڈاکو جو لوگوں کو اقواہ کرنے، جرغمال برانے اور کجل جیسی وعداتوں میں ملوث ہیں اب ان کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جس میں شاہد دن جن کے سر پر کرونوں کا ادام ہے اپنے ڈاکو دوست کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کی درخواست کر رہی ہیں ساتھ ہی انہوں نے پاکستان زندہ باد، باک فوج پائندہ باد اور عمران خان زندہ باد کے نعرے بھی لگائے کچھے کے ڈاکو کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو سارفین کی جانب سے اس پر دلچسپ تفسر کیے گئے عائشہ علی لکھتی ہے کہ ان سے اچھے تو کچھے کے ڈاکو نکل آئے جنہوں نے اپنا یوٹیوب چینل بھی بنا لیا ایک سارف نے لکھا کہ یہ تو بہت معصوم لوگ لگ رہے ہیں کیا ڈاکو ایسے ہوتے ہیں؟ اسرار احمد لکھتے ہیں کہ تمام لوگ اپنا یوٹیوب چینل بنا لیں اس کا بہت سکوب ہے کیونکہ یہاں رونالڈو سے کچھے کے ڈاکو تک سب موجود ہیں شمس خٹک نے لکھا کہ محب وطن تو کچھے کے ڈاکو بھی ہیں اپنے پیچھے پاکستان کا جھنڈا لگا کر قوم سے خطاب کر رہے ہیں شاکر محمود ایوان نے لکھا کہ شاہد لنڈ کو حکومت نے اتنا مشہور کر دیا ہے کہ اب ان کے دوست اپنا یوٹیوب چینل سبسکرائب کروانے کے لیے درخواست کر رہے ہیں اور آخر میں شاہد لنڈ عمران خان جندہ بات کا نعرہ بھی لکھا رہے ہیں ماظر ہے کہ حکومت پنجاب نے سندھ اور پنجاب کے کچھے کے بڑے علاقے میں کارروائی کرنے والے خطرناک ڈاکو کے سر کی ایک کروڑ روپے قیمت مقرر کر دی ہے محکمہ داخلہ پنجاب نے کچھے کے بیس خطرناک ڈاکو کے نام تصویر اور سر کی قیمت سے متعلق تفسینا جاری کی تھی حکومت کی جانب سے خطرناک ڈاکو کے سر پر ایک کروڑ روپے کا انام مقرر کیا گیا ہے تاہم جس ڈاکو کے سر کی قیمت ایک کروڑ ہے اس نے خود ہی انام لینے والے نمبر پر کال کر دی ڈاکو شاہد لنڈ نے وزارت داخلہ کے نمبر پر فون کرنے کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دی وائرل ویڈیو میں دیکھا رہ سکتا ہے کہ شاہد لنڈ کیمرے کے سامنے بیٹھ کر لوگوں کو مخادم کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ظلہ رحیم یار خان تھانا ماکھا چھکا کی حدود میں ایک وقوع ہوا ہے اس میں بارہ اہلکار شہید اور چھے زخمی ہوئے ہیں ایک ڈاکو بھی مارا گیا جبکہ ایک ڈاکو زخمی ہوا شاہد لنڈ بلوچ کا کہنا تھا کہ ویڈیو ریکارڈ کرانے کا مقصد یہ ہے کہ میڈیا پر جھونٹی خبریں چلائی جا رہی ہیں حکومت کی جانب سے پنجاب اور سندھ کی ڈاکو کے سر کے لیے انعامات رکھے گئے ہیں شاہد لنڈ بلوچ وزارت داخلہ پنجاب کے دیئے گئے نمبر پر کال ملا کر اپنا تعرف کراتا ہے شاہد لنڈ بلوچ نے وزارت داخلہ کے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے بیس ڈاکو کا اشتہار جاری کیا ہے جس پر انعامات بھی رکھے ہوئے ہیں اصل جو مجرم ہے جہاں پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں ان لوگوں کے اشتہار میں نام بھی نہیں ہے آپ نے اشتہار میں پنجاب کے ڈاکو کے نام لکھ دیئے ہیں اس پر وزارت داخلہ کا نمائندہ کہتا ہے کہ اس میں سے کسی ڈاکو کا آپ کو پتا ہے تو بتا دیں اس پر شاہد لنڈ بلوچ کہتا ہے کہ اس طرح ہم کسی کی مخبری تو نہیں کریں گے آپ کس طرح ایسے کسی کے سر کی قیمت لگا سکتے ہیں اتنا وافر پیسہ ہے تو غریبوں میں بانڈ دیں اس پر نمائندہ وزارت داخلہ کہتا ہے کہ جس لیول پر ہم کام کرتے ہیں یہ معاملہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے ہمیں ڈائریکشن دی گئی ہیں کہ ان میں سے کسی ڈاکو کے بارے میں کوئی بندہ جانتا ہے تو اس سے انفرمیشن لے کر دیں اس پر شاہد لنڈ کہتے ہیں کہ آپ نے لسٹ میں بے گناہ لوگوں کے نام شامل کر دیئے ہیں اس میں پہلا نام میرا یعنی شاہد لنڈ ہے نمائندہ وزارت داخلہ کا کہنا تھا کہ آپ کا نام ہم نے تو شامل نہیں کیا ہمیں تو ڈائریکشن اوپر سے آئی ہے ڈاکو شاہد لنڈ کا کہنا تھا کہ آپ ان سے بات تو کر سکتے ہیں کہ ڈاکو کون ہیں کس نے یہ کام کیا کس نے ملازم شہید کی ہیں نمائندہ وزارت داخلہ کہتا ہے کہ میں آپ کے جذبات کو اوپر تک پہنچا دوں گا شاہد لنڈ نے درخواست کی کہ اس لسٹ کو ختم کریں تمہارا لسٹ بنائیں اور اصل ڈاکو کی بنائیں جو مجرم ہیں ہمارے نام کیوں شامل کی ہیں شاہد لنڈ کا مزید کہنا تھا کہ پولیس اہلکاروں کی جب گاری فسید تو وہ مدد مانگتے رہے پولیس اہلکاروں کی ملز کیلئے کوئی نہیں پہنچا تھا جس وجہ سے پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا